سر ایک اور چیز میں شوری جی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا انلیس کے طور پر وششنگی کے طور پر انویسٹر کے طور پر ہم کو نا کبھی بھی شاید ایک کورٹر میں دو کورٹر میں تین کورٹر میں ایک چیز بحاظ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اس چیز پر دھیان نہیں دیا ارے یہ کیا ہو گیا ارے یہ تو اچھی چیز ہے یہ بڑی خراب چیز ہے اس کو میں نے مس کر دیا سر آپ کا تضربہ بیتے دو مہینے کا یا پھر تین مہینے کا یا پھر دو کورٹرس کا کیا کہتا ہے کہ وہ چیز جو کی بڑی وائبرنٹ ہے اس وقت اور جیسے کہ آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ماس ٹیک اور آئی تینک ایک انفوسس کا ذکر کیا تھا یعنی ایک کمپیرزن کیا تھا ابھی مہنگی ہے لیکن ہاں کنسیڈر کرنے رائق ہے اس پرائس پر رسک ریب آوڈی شبہ اچھا ہے اور جو اس وقت ایک اپورچنٹی دے رہی ہے ایسا کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے اس وقت نہیں اگر آپ اپورچنٹی کے حساب سے کہیں تو میں بولا کہ NBFC especially microfinance side سے جو ہیں وہ بہت لمبی کہانی ہے ابھی start ہوئی ہے کچھ بہت بڑھ گئے ہیں کچھ بڑھے نہیں ہیں تو وہ ایک space ہے لیکن جو آپ نے کہا کہ یہ چیز میں نے چھوڑ دیا یہ میں نے دیکھا نہیں سب سے بڑی problem ہوتی ہے کہ لوگ بولتے ہیں یہ تو اتنا بڑھ گیا آپ کیا بڑھے گا سوچئے ایسا کہ ایک شیر کتنا گر سکتا ہے صرف 100% اس سے زیادہ نہیں گر سکتا بڑھتے ٹائم کتنا بڑھے گا 100%, 200%, 300%, 500% لیکن جہاں ہی وہ 20% بڑھتا ہے یہ نیویشک اپنے بروکر کو بولتا ہے رہاں بروکر ہی اس کو فون کرتا ہے کہ بھئی بیچ دو پروفیٹ بک کر لو تو 20% 30% پہ آپ اپنے gains cap کر لیا اور loss کے لیے آپ ویٹ کرتے ہیں کہ میرا بھاو آئے گا تو بیچیں گے تو ایک چیز ہے کہ بھاو بھڑ گیا تو اس سے ڈرے نہیں اگر بھاو بھڑ گیا اور کمپنی کے earnings اچھی ہیں تو اوچھے بھاو پر بھی لے کیونکہ بھاو پھر بھڑتا رہے گا جو بھاو ہے وارنکس پہ dependent ہے اور کوئی بھی چیز پہ dependent نہیں ہے ہمارے سنٹیمنٹ تو ایک دو دن اس کو نیچے کریں گے اوپر کریں گے چلی اس کے علاوہ آج بانکنگ سیکٹر پر اس لیے بھی نظر رکھ نہیں جس طرح سب نے شو کی شروعات میں بتایا تھا کہ آج ویت وانتری سرکاری بانکوں کے پرمو کو سملاقات کریں گے اور اس ملاقات کا ایجنڈا ہوگا کیا مودے ہوں گے جن پر چرچہ ہو سکتے یہ جان لیتے ہیں رجت سے موجود ہیں باتا یہ رجت جو بلکل فنانس منسٹر کے امپورنٹ بیٹھے بانکرز کے ساتھ پی ایسیو بانکرز کے ہیڈز کے ساتھ آج میٹنگ ہے اور یہ بہت فوکس میں کیونکہ 360 ڈگری ریوی ہوگا اس پورے سیکٹر کا انفاکٹ جو سب سے بڑا مدہ ہوگا وہ ایسی بھی سیکٹر جوج رہا ہے ابھی آپ دیکھیں بانکنگ سیکٹر اور نبی ایسیز کی تلنا کر رہے تھے بانکنگ سیکٹر کا کپٹلائزیشن جو ہے مارکٹ کیاپ جو ہے وہ نبی ایسیز سے بہت کم ہے اور ایریا آف آپریشنز جو ہے وہ بانکنگ سیکٹر کا بہت زیادہ ہے یہ بہت بڑا مدہ ہے جو اس سمیں ایک آنمی کو ہرٹ کی ہوئے لیکن جو میں ایسیز کی بات کر رہا تھا اس میں جو سٹریس سیکٹرز ہیں جیسے کی انفرا سٹیل کنسٹرکشن ٹیکسٹائل ان سبھی سیکٹرز پر بات ہوگی اوپر سے جو دوسرا بڑا مدہ ہوگا کوارٹر فور ریپورٹ کارڈ ہوگا کیونکہ بانکس نے جو چوتھی تیمائی میں لاؤس پوسٹ کیا پی ایسیو بانکس نے وہ لگ بگ ایک پوائنٹ پانچ لاکھ کروڑ کا تھا جس میں پرومینٹلی ایس بی اے کا منافع چھہ سٹ پرسنٹ گھٹا تھا کیانرہ بانک اور پی این بی کے آنکڑے دیکھے تو کارٹر فور میں دونوں ہی بانکس نے لاؤس پوسٹ کیا تو یہ بہت بڑا مدہ ہوگا تیسرا جو ایک 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 ا بیما آٹل بیما یوزنا ان کے اوپر کیا کچھ اچیومنٹ ہو چکی اور آنے سمیمے کے لئے کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے یہ کچھ امپورٹنٹ ہائیلائٹ آج کی میٹنگ میں جو دسکشن پوائنٹس رہیں گے جو آپ دیکھیں تو ویتب انتری اور سب ہی گراب دیکھیں بینکرز کے پرموکے ایک میں تپون بیٹا کر بیمین مددوں پر گراب دیکھیں بچھار ہوگا آشی محشوری صاحب کا میں نے آؤٹلوک بینکنگ پر لے لیا آشی اس بچ تھوڑا سمیہ آپ سے ایک بار نفٹی بینک پر اور کچھ سٹوک فوجرس پر آ رہینا چاہتا ہوں ایس بی آئی پانچ بینک جو کی پرائیویٹ سپیس کے اول میں سے تین چار اپنے آل ٹیم ہائی کو کر رہے ہیں اور نفٹی بینک ان میں سے کیا ٹریٹ کرنا چاہیں گے آپ سب آج لونگ سائیڈ پر سوٹ سائیڈ پر دیکھیں آئی سی سی بینک جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا مجھے لگ رہا ہے آج کافی انٹریسٹ اس پرٹیکلر بینک میں رہے گا ایل بھی وچنگ ٹو فورٹی فائیو آر لیولز آئی سی سی بینک پر آپ ایکسس بینک کو دیکھیں جو ایف آئی لیمٹ پڑھنے کے بعد اس میں تیزی آئی تھی آج تھوڑا سا پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے باقی بینک میں بھی تھوڑا بہت پروفیٹ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اس بی آئی کو میں ابھی آوائیڈ کرنا چاہوں گا بہت بہت ڈراسٹک اس میں موز ہو رہے ہیں کسی دن شاید دو پانچ پرسنٹ بڑھ جاتا ہے اس کے اگلے دن پھر سے کریکشن ہو جاتا ہے تو یہ میرے خیال سے ٹریڈرز کے لیے آوائیڈ سٹاک ہی رہے گا اور اب کل کی اگر بات کریں مانٹری پولیسی کی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ربی آئی گورنر کو دیکھنے پڑیں گے ایک تو شاید جو فیڈ کا جنائک ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے although probability فائیڈے کے بعد بہت ریڈیوز ہو گئی but he will not be taking the risk دوسری چیز جو ہم نے فیول پرائز انکریز دیکھا ہے ابھی دو ڈھائی روپے کا ہم نے شاید پیٹرول ڈیزل میں انکریز دیکھا ہے وہ انفلیشن کو ہرٹ کر رہا ہے انفلیشن اپنے آپ میں بہت اوپر ہے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو بیلنسنگ کرنا پڑے گا اب دیکھنے کی بات ہے کہ کل وہ کیسے بیلنسنگ کرتے ہیں کیا وہ صرف ریٹ کٹ کی طرف دیان دیتے ہیں اور جو لیکویڈیٹی میجرز ہوتے ہیں جو اگینسٹی ایکسپٹی ریٹ کٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو کل بہت بیلنس ان کو رہنا پڑے گا اور میرے خیال چھے تو ہیل نوٹ بھی سٹکنیز نیک آؤٹ اور وہ کوئی ریٹ میں ڈکریز کریں گے کیونکہ فیکٹرز جو ہیں 9 out of 10 فیکٹرز جو ہیں ان کو ریٹ میں کوئی ڈکریز کرنا چاہیے آج کی سیشن میں بھلے ایک رینج میں کام کاج ہو رہا ہے کچھ ایک سپیسیفک سیکٹرز جو پر فرم کر رہے ہیں میں شوگر سیکٹر پر آپ پر کومنز لینا چاہوں گے کیونکہ بیتے آٹھ مہینے میں زوردار ریٹرنز انسٹرکسن ڈیلیور کی ہیں 80-90% تک بھی کچھ اندہ شیئرز چل چکے ہیں لیکن ابھی آؤٹلوک اگر چھ مہینے سال بھر کے پرسپیکٹیو سے رکھنا ہو چینی کامپنیوں پر تو کیا رکھنا چاہیے منافع سمیٹ لیں ہولڈ رکھیں نئی خرداری کے لیہات سے کیسا لگ رہا ہے سیکٹر پورا دیکھیں پہلی تو شگر میں فالو نہیں کرتا لیکن میں یہ بجرور بول سکتا ہوں کہ یہ شگر سیکٹر ہوئے یہ سب چھو سیکٹر ہے یہ اچار کی طرح ہے جب کھانا کھا رہے ہیں ایک بھر پویٹ پیالہ بھر کے آپ نہیں کھا سکتے آپ تھوڑا سا لیجئے آپ کو اچھا لگے کھائیے نہیں تو چھوڑ دیجئے باد میں پھر اس میں لانگ ٹرم ویو نہیں بنانا چاہیے میرا ویو پرسنل ہی کچھ ہے نہیں بکل میں شگر فالو نہیں کرتا بات اگر پیسے بن گئے تو اس میں زیادہ لمبا ویو نہیں لینا چاہیے یہاں تو کسی کو پتا ہی نہیں یہ کب سائیکل چینج ہوتی ہے بات ویشہ شک ہے جو فالو کرتے ہیں سیکٹر وہ کہتے ہیں گلوبل شگر سیکٹر پورا سیکٹر چینج ہو رہا ہے بات بول رہے ہیں بات میں تو فالو نہیں کرتا کیونکہ بہر ڈیفیکلٹ ہے اس کو ٹریک کرنا لیکن ایک ہوتی سر ایک ہوتی ہے ویزیبلٹی کہ اس سیکٹر میں کیا ہو سکتا ہے سرکار اگر اس پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہے اب آپ دیکھیں نے سر ازبار کی جو بجٹ سپیچ تھی اس کے شواتی آدھے گھنٹا ویتر منتری نے صرف روال انڈیا گرامید بھارت پہ دیئے ارگیشن پر دیا روال دیولپنٹ پہ دیا روال انفرسٹرکچر پہ دیا اس سپیس میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے کی ہاں بھئی یہ خریدنے لائک ہے یہ صرف سٹاکس اچھے لگ رہے ہیں یہ روال اکنومی پہ دھارت ہیں ان پہ فوکس کریے شاید اگلے ایک ڈر سال میں آپ پیسہ بنا کے نکلیں گے بلکل بلکل اگرو کیمیکل سٹاکس بہت اچھے ہیں جو ایکسپ فرٹیلائزر کہ فرٹیلائزر پھر وہ گورنمنٹ کی چیٹ چھڑا جاتی ہے تو ویڈاوٹ فرٹیلائزر اگرو کیمیکل سٹاکس بہت اچھے ہیں اگر آپ روال دیکھیں تو ارگیشن جو آپ نے بلا اس میں ہے لیکن کوئی بہت بگ پلیئر نہیں اس میں جو ہے پلیئر وہ کبھی ٹھیک کرتے ہیں کبھی گڑ بڑ کر دیتے ہیں تو میرا کیا نظریہ تھا کہ آپ اسی کو NBFC فوکسڈ in rural india جو میکرو فینانس ہے بھائی پیسے اگر لوگوں کے بنیں گے تو اب اس لیے لوگ زیادہ پیسہ لیں گے ان کی repayment capability بڑے گی تو اس سے بھی پلیئ کر سکتے ہیں موٹا موٹی یہی game ہے کہ آپ کو اس سیکٹر میں دو تین دیکھنا ہوگا agrochemical بہت اچھا ہے اس میں فرٹیلائیزر والے نہیں کیونکہ فرٹیلائیزر میں تو پھر پڑانا مشکل ہوتا ہے باقی سمنٹ چلے گا یہ سب چلیں گے بٹ اس میں پھر وہی بات ہے آپ کو entry بھی رائٹ رکھنا ہوگا exit بھی رائٹ رکھنا ہوگا لوگ entry رائٹ رکھ سکتے exit تو رائٹ رکھنا مشکل ہوتا ہے بٹ اگر long term سیکیولر جیسے اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو بہت کمی سیکٹر ہوں گے جہاں آپ کو visibility ملتی ہے وہ اس آپ سے دیکھنا ہوتا ہے logistics کیسے لگ رہا ہے مسٹر مہیشوری آپ کو ایک consistent under performance کے بعد سال بھر کے under performance کے بعد ان stocks میں واپس vibrancy کچھ دکھنی شروع ہوئی پرسیسلی بیتے پندرہ بیس دنوں میں آپ GST کیسے لگر ضرور ہے جس جس کو جوڑ کر ان شیروں کو دیکھا جا رہا ہے لیکن جو یہ momentum reflect ہو آئے بیتے کچھ ساتروں میں long term سسٹین ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں کھرید چاہیئے شیرز یا پھر کیا ویو کرتا ہوں تو میرے کو لگتا ہے اتنی بوری حالت تو نہیں ہے بھٹ logistics بھی completely depend on GST ابھی companies میں کچھ نہیں ہے کیا پچ اور جو logistic fantastic company بڑی مہنگی بلو ڈاٹ تو باقی سب جی سب جی خرید لیجئے بٹ inherently مجھے نہیں لگتا کچھ خاص ہو رہا اس میں مہشوری جی ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں FMCG میں HUL ITC دابر میری کو انہوں نے لوگوں کو پیسہ کما کی دیا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ ڈیویڈن ڈیل بھی کافی اچھے خاص کی لیکن Q4 نمبر کے بعد آپ نے کیا رہ رکھی ہے FMCG میں کیا یہ ابھی بھی آپ کے پورٹفولیو کا بڑا حصہ ہونے چاہیے اگر آپ ایک سیکیور اور سٹیبل ریٹرن چاہتے ہیں تو دیکھیں چمتکار تو لگتا نہیں میرے FMCG میں ہوگا بٹ اگر آپ 15 16 17 پرشنٹ ریٹرن میں ٹھیک ہے آپ کو دیکھ رہے بابا رام دیو کی جو پروڈکس ہیں وہ نورملی ڈابر ٹائپ کمپنیز جو بناتی امامی بناتی ان کو attack کرتی ہے جو تھوڑا ایورویت ٹائپ ریلیٹی ہے بٹ obviously فرق تو پڑے گا ہم لوگ ڈینائی نہیں بکے گا یہ بھی بکے گا جیسٹ کین کا گروت تھوڑا کم ہو جائے گا اور پتانجلی بھی مارکٹ پنایے گا اپنا تو ریٹرن 15-16-17 پرشنٹ سو پر آئی ڈانٹ ٹنگ ملے گا وہ بھی ڈابر ٹائپ میں لیور ایور تو مجھے لگتا ہے کہ ارننگ ہوتی نہیں آتی تو ریٹرن 17% بننا تھوڑا ٹاف لگتا ہے